ہمارا ایک لیکن میں خیلیم ایسے ہو تو سا دیکھنے والے بھی فیس ہو دوستو جیسے کہ آپ راتے ہیں کہ ہمارا کوٹو ایم ایم پیج کی لیکچرس چل رہے ہیں آج میں آپ کے سامنے ایم پیج کی کلاس نمبر تین کا کٹوکے گئر لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ ٹیکس کارگٹنگ اور توپیٹیس کے بلے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے ان پیج میں جو ٹیکس لکھتے ہیں اس کا سائز اس طرح انکریز کرسکتے ہیں اس کو گلت اس طرح دے سکتے ہیں اپنے جو عبارت ہے اس کو رائٹ سے کیسے سٹارٹ کرسکتے ہیں اگر ہم کوئی شیر لکھتے ہیں تو اس کو ہم پیج کے سینٹر میں کیسے کرسکتے ہیں اس کے علاوہ سپیسن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو چلو دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے سوفٹریٹ کی طرف تو دوستو ہم نے یہ ان پیج میں ایک نئی فائل اپن کر دیا ہے اس میں ہمیں ہمیں جاتے ہیں اور جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائٹن ممارا اگر آپ نے کر دیا تو پیج اپنے مجھ سے بھی چوز کر رہا کر کے تو دوستو اب سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں اس کا فائل بڑا کرنا ہو یعنی یہ فاؤن بھی لکھائی اگر بڑی کرنے ہو تم کیا کریں گے یہاں پہ ہم ڈبل فیک کریں گے یا اپنے کیبورڈ سے کنٹرول اے کو ٹیس کریں گے تو میں اس کا فاؤن بڑا کرتا ہوں یہ میں نے فاؤن بڑا کیا تو میں یہاں پہ اپنے کیبورڈ سے کوئی بھی عبارت کرتا ہوں تو دوستو یہ میں نے ایک کیبورڈ پھٹ دی ہم اس کو سلیٹ کرتا ہوں دوستو ابھی بھی ہم چاہیں تو بڑا چھوٹا اس کا فاؤن کر سکتے ہیں اس کو ہم نے سلیٹ کیا اور جانا چنہے ہم اس کا فاؤن بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں دوستو ایک بات جاتا کر کے کہ ہم نے جو بھی اس کے اوپر چینجن کرنے ہیں اپنے ٹیکس کے اوپر پہلے اس کو ٹیلیپورڈ یا ماوس کے مدی سے سے سلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چینجن کرمائیں جیسا کہ میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں میں نے اس کا سائز بڑھا کیا تو میں نے پھر اس کو سیلٹ کیا اور اس کے بعد دوستو پھر ہمیں جو بھی اس میں چینج ہی کرنے گا سیلٹ کریں گے تو اس میں چینج ہی ہو گئی ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس کا پلر کیسے چینج کر سکتے ہیں سپوم نے سیلٹ کیا دوستو یہ میں پھر گروفتری پلر ہے گری ہے ریڈ ہے ییلو اور گری اس کے لابے نیچے بھی ڈیفرنٹ کلور آ رہے ہیں جو کہ آپ نے اس پہ لگا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس پہ لگا دیا اب میں بھی دوسرا پہلے لگاتا ہوں تو میں اس پہ لگاتا ہوں اس طرح میں اس پہ کلر چینج اس کے کر سکتے ہیں ہم میں اس کو دوبارہ سٹیک کرتا ہوں دوستو اب مارے بڑھتے ہیں دوستو آگے ہے فاؤنٹ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکس کی لکھائی کو چینج کریں تو ہم اس کو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم اس کو one by one چیک کریں گے یہ نیچے کتنے بھی ہیں یہ مختلف قسم کے فاؤنٹس آ رہے ہیں لکھائی design والی لکھائی ہے جو ہمیں پسند ہے یا ہم چاہیے وہ ہم اس میں چوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بھوستو یہ مختلف قسم کے فاؤنٹ ہے یہ دیکھیں بھوستو لیکن ہم پہلے سلیٹ کر کے اس کے بعد ہی ہمیں خرمہ کرے گا دیکھیں دوستو دوستو اب نیکسٹ ہمیں بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بھارے سلیٹ کرتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اس کو میں نے یہاں پیشلی ویڈیو میں شاید آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم اپنے ٹیکس کو یہاں سے بولٹ اور اٹیلک بھی کر سکتے ہیں بولٹ کا مطابق ہوتا ہے ہم تو اور ہم موٹا اس کو کر دیں اور اٹیلک کا ہوتا ہے تھوڑا سا تھیڑا یا نگائی یہ ایک باری تھیڑا یہ بولٹ دوستو یہ کنٹرول بی شارکٹ کی اس کی کنٹرول بی ہے ایک باری کنٹرول بی کو پریس کریں گے تو یہ بولٹ ہو جائے گا اور دوسری باری کنٹرول بھی تھیڑا اور اٹیلک کنٹرولاس آئی سے بھی کر سکتے ہیں großen اور اس کو ٹیکوڑ سے بھی کر سکتے ہیں دوستو آگے چلتے ہیں آگے دوستو یہ دیکھو گے جب ہم یہاں پر اپنا کرسل لے کر جائے گی تو یہ جو option ہے یہ یوں ہوتی ہے لائن سپیسیگ یعنی کے ہم جو پیج کا ہمارا ہیٹہ ہے اس سے ہم کتنا اوپر عبارت یا کتنا نیچے رکھنا چاہتے ہیں ابھی دو یہاں پہ آٹو سلیکٹ ہے میں آپ کے سامنے اس کو زیرو کرتا ہوں میں اس کو زیرو کیا یہ دیکھیں یہ سویس ہے آج ہے تجھے یہ دیکھیں کنٹرول زیٹ کریں گے ہم آٹو پہ آ جائے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو زیرو پوائنٹ فائنٹ کیا یہ ہمارا ٹیکس اوپر چلا گیا لائن سے بہت اوپر چلا گیا جو کہ نظر نہیں جا رہا تو دوستو ہم اس کو کنٹرول زیٹ کریں گے تو ہمارا ٹیکس کا بھی سا آ جائے گا لیکن ایک بات تر خیال دکھنا کہ کنٹرول زیٹ ان پیج میں صرف ایک ہی باری کام کرتا ہے یعنی کہ ایک ہی سٹیپ بیک جاتا ہے جیسا کہ مائیرو سو ورڈ میں آپ آر پوائنٹ میں کافی باری کنٹرول زیٹ کر کے اپنی اولڈ والی سیٹنگز لے کے آ سکتے ہیں لیکن ان پیج میں یہ فیچرز نہیں ہیں اس میں ایک ہی باری ہمارا جو ہے وہ بیک سیکن پہ ہم جا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ زیرو پی ٹی ہے یہ جو ہے یہ لائن سپیسنگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نیچے اس کو پیسٹ کرتا ہوں اب میں اس کو سیٹ کرتا ہوں یہ نیچے والی آپشن جو ہے یہ دونوں لائنوں کے درمیان میں سپیسنگ ہے میں اس کو ٹین کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ بیچ والی جو خالی جگہ ہے یہ دونوں لائنوں کے بیچ میں جو سپیسنگ ہے یہ اس کے لئے ہم اس کو کاؤنٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہم اس کو تبارا سٹڈ کرتے ہیں اور میں اس کو تبارا کانٹرول زیٹ کرتا ہوں تو یہ اپنی نارمول پوزیشن میں آ جائے گا تو یہاں سے دوستو سپیسنگ کا جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سپیسنگ ہیٹر کی ہم کچھ سپیسنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے دونوں لائنوں کے ترمیان برے سپیسنگ کو ہم کیسے کھنے زیادہ کر سکتے ہیں تو دوستو اب میں ایک بارت لکھتا ہوں آپ کے سامنے اور پھر ہم پی جسٹی فائز کی طرف چلیں گے چلیں گے چلیں گے اور کچھتا ہوں کچھتا ہوں کچھتا ہوں به صرف سے موسیقی 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 مین چیز یہ دیکھیں اگر میں اس کو اپنے پیج کے جو ٹیکس ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں لیفٹ سے شروع کروں تو دوستو یہ دیکھو یہ میں نے کیا تو میری یہ ساری لائننگ ساری جو میرا ٹیکس ہے وہ لیفٹ میں چلا گیا آخری لفظ یہ دیکھیں دیکھیں لیفٹ میں چلا گیا اگر میں چاہتا ہوں کہ میں رائٹ سے میرا اپنی عبارت شروع کروں یہ دیکھوں دوستو یہ میں نے رائٹ سے اپنے کو کیا اور یہ خود کا خود دی رائٹ سائٹ پہ سارا ٹیکس آہ گیا میرا دوستو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جسٹریفائی این کے سینٹرز میں لیا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے کیا یہ دیکھیں سارا ٹیکس میرا سینٹر میں آہ گیا یہ دیکھیں دوستو اگر میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں لیکن جسٹیفائی کی طرف یہ دیکھو دوستو یہ سارا جسٹیفائی یہ دیکھو دوستو یہ تو دوستو یہ تو تھی ساری ٹیٹس فارمیٹنگ کی اپشن کہ ہم اپنے کبیٹر میں کیسے جو ہے وہ ایک پیج کی سہتی ہم کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو اور دوستو یہ جو اپشن ہے یہاں پہ یہی use ہوتی ہے مختلف فارم کے لیے جو کہ میں آپ کو نیکسٹ پٹیرگی میں بتاؤں گا کہ اس میں ہم اس کو کیسے use کریں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے میرے چینل کو سکتے ہیں لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں انشاءاللہ ہم اپنے ٹیٹوریل میں ملتے ہیں